ویلکم ویلکم ٹو مائی ویورز ویلکم ٹو مائی چینل مائی چینل ایمیز پیس پاکستان ویڈ کیو ایف ویلکم ٹو مائی کیچین میرے پیارے ویورز کو پیار بھرا سلام السلام علیکم میری ویڈیوز اچھی لگیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور میری ویڈیوز کو فری میں دیکھیں آج میں لائی ہوں آپ کے لیے چکن فرائیڈ رائس ویڈ چکن شاشلک میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی آپ نے رائس لینے ہیں جس کو پانی میں بھگو کر پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے ایک پین لینا ہے پین میں آپ نے چار گلاس پانی شامل کر لینا ہے شامل پانی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک ایڈ کر لینا ہے نمک ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس میں جو ہم نے رائس بھگو کے رکھے تھے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس رائس کو پانی میں ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد رائس کو ہم اس میں اچھے سے بوائل کر لیں گے آپ دیکھیں میں نے تمام انگریڈرز جو ایڈ کر لی ہیں آپ نے اس کو کور کر دینا ہے کور کرنے کے ساتھ ساتھ 10 to 15 منٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے لیٹس کم ٹو دا انگریڈینٹ سب سے پہلے جو ہے آپ نے بونلس چکن لینا ہے کیبچ کیرٹ شملا میرچ ایگ جو ہم نے بیٹ کیا ہوا ہے سالٹ وائٹ میرچ بلیک پیپر وینیگر سویا سوس آئل جو رائس ہم نے کک کرنے کے لیے رکھے تھے ان میں بوائل آ چکا ہے اور رائس پروپر جو ہے وہ بوائل ہو چکے ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ واش آؤٹ کر لینا ہے ٹھنڈے پانی سے یا ٹیپ وٹر سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اور پانی جو ہے وہ کھلا کھلا رہے گا نیکسٹ آپ نے ایک پین لینا ہے پین میں جو ہے وہ ہاف کپ آئل ایڈ کر لینا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے فرائیڈ رائس ٹکن فرائیڈ رائس کی تیاری کی طرف سب سے پہلے پین میں آئل ایڈ کر لیا اور جو ہم نے ایک تھا بیٹ کر کے رکھا تھا اس ایک میں آپ نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ ٹرمیرک بھی ایڈ کر لی تھی ٹرمیرک ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایک کا کلر ہوتا ہے وہ یلو یلو رہتا ہے آپ نے ایک کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے فرائی ہونے کے ساتھ بھی آپ نے اس کو کسی بھی سپون کی مدد سے اس کو چھوٹا چھوٹا پیسیز میں کٹ کر لینا ہے تاکہ اس کی سلائسیز ہو جہیں ایک کو فرائی کر لینا یہ اچھے سے ایک جیسے ہی فرائی ہو جائے تو آپ نے اس کو کسی بھی باول میں سپورٹ کر لینا ہے سپورٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ جوаки ہے اس کو ہم لوگ ایڈ دا اینڈ جو ہے وہ گانش کریں گے میں کی وجود کرتا ہے تو آپ نے بنلف ٹکن اور پیادیا پر بسکتا ہے جب ٹکن ایڈ ہو چکا ہے بن ف Li الیٹی بے پانی کا اپنا پنی ہوتا ہے اور وہ اس میں ہی ڈیزول ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جو میڈیم سائز کی کیرٹ کو ہم نے کٹ کیا تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کیرٹ کو آپ نے مکس کرنا ہے اور آپ نے اس کو لو فلیم پہ جتنی بھی ہماری انگریڈینٹس ہیں ان سب کو لو فلیم پہ ہی آپ نے بنانا ہے اب ہم نے اس میں ون بول کیابیج ایڈ کی ہے جو ہم نے سمال میڈیم سائز میں کٹ کر لیا تھا اور اس کے علاوہ جو کیپسکم شملا میں جب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ان تمام انگریڈینٹس کو جتنی بھی ہماری ویجیز ہیں ان سب کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس میں چائنیز نمک ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون چائنیز نمک میں نے اس میں ایڈ کیا ہے چائنیز نمک ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اس میں بلیک پیپر ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ایڈ کریں گے وینیگر ڈالیں گے اور سویو سالس ڈالیں گے یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ہماری انگیڈینٹس ہیں نمک تھا چائنیز نمک تھا اور اس کے ساتھ جو بلیک پیپر تھا اور وائٹ میرشتی وہ اچھے سے اس میں ڈیزولو ہو جائے گی کرنے کے بعد آپ نے اس کو میکسیمم فائف منٹ تک جو ہے اس کو اچھے سے کوک کرنا ہے فائف منٹ تک آپ نے اس کو کوک کرنا ہے زیادہ کوک نہیں کرنا تاکہ ہمارے ویجیز کا کلر ہے وہ پروپر ہی رہے اور سپائسز جو یہ ایز اپیو ریکوائرمنٹ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے ون ٹیبل سپون وینگر ایڈ کرنا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی آپ اس میں سویا سوز ایڈ کریں گے جیسے کہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اچھے سے کوک کر لینا ہے 5 منٹس کے لئے آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ جو ویجیز ہیں وہ اور انگریڈنٹس ہیں وہ مکمل طور پر ڈیزولف ہو جائیں اب جیسے یہ آپ میں کوک کر رہی ہوں اس کے ساتھ سوچا میں نے کیونکہ کچن میں آج کل ویسے ہی گرمی ہوتی ہے گرمیوں کا موسم ہے کیوں نہ آپ کو کلینزنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا جائے جب تک کہ میرا یہ ویجیز جو ہیں وہ کوک ہو جائیں میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو کلینزنگ کے بارے میں بتاؤں جن کے ہونٹ جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور جل جو بہت زیادہ کھردری ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑے سے کچھے دودھ میں چھٹکی بر حلدی ملا کر اسے اپنے چہروں اور ہونٹوں پر لگا دیں حلدی اور دودھ مکسچر چہرے پر قدرتی کلینزنگ کا کام کرے گا اور خوشکر پھٹے ہوئے ہونٹوں کو نرمو ملائم اور گلابی بنا دے گا آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے میری اس جو ٹوٹکا ہے اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور آپ کے جو مطلب چہرے پر جو کلینزنگ ہے آئل ہوتا ہے اور چہرے کا جو کلر ہے سکن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بلیک ہوتی ہے تو یہ کلینزنگ میں پرپس میں مدد کرے گا ویجیز ہماری مکمل طور پر کھوک ہو چکی تھی ویجیز کھوک ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو میں نے رائس بوائل کیے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں بوائل رائس ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں تھوڑا سا وائٹ مرچ بلیک پپر وینیگر ایک چمچ اور ایک چمچ سویا سوس بھی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر آپ کو اس میں کم لگ رہا ہے تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں جو ایگ ہم نے فرائی کیا تھا اس فرائیگ کے پیسیز جو ہے وہ میں نے اوپر اس میں گارنش کر دیئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے گرین آنین جو سمال سیب میں کٹ کر لیا تھا اب میں اس کو ایزا گارنشن کے لیے یوز کر رہی ہوں یہ گرین آنین جو ہے وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہاتا ہے اس طرح آپ نے اس کو جو ہے وہ پر گارنش کر دینا ہے گارنش کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ہم لوگ ٹین منٹس کے لیے لو فلیم پر دم دے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو دم دے دیا ہے دم دینے کے بعد جیسے ہی میں اس کا دم اوپن کروں گی تو میری یہ شکل آئے گی کہ میرا دم جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں میرے رائز جو ہیں وہ کوک ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے چکن شاشلی کی طرف آپ نے جو ہے پانچ سے سکس ٹیمیٹو لے لینا ہے ان ٹیمیٹو کو آپ نے بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد آپ نے اس کا گودہ نکال لینا ہے ون میڈیم سائز جو ہے وہ آپ نے آنین لینا ہے اس میں آپ نے کیپسکم لینا ہے اور اس کے ساتھ جو میں ایک بوائل کیے تھے ان کا یہ پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اور بونلس چکن لے لینا ہے چکن جو آپ نے بونلس ہی لینا ہے وینیگر لینا ہے سویا سوس لینا ہے بلیک پیپر لینا ہے سالٹ لینی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے کون فلوڈ لینا ہے اور اسی کے ساتھ جو چکن ہے اب ہم چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں جنجر اور گارلک پیسٹ ایڈ کر لینا ہے جنجر اور گارلک پیسٹ ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چکن میں جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہتی اور کھانے کا ٹیسٹ بھی بہت اچھاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ون ٹیبل سپون اس میں وینگر ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون اس میں سویا سوس ہمیں ایڈ کریں گے اب آپ دیکھیں کہ میں نے اس میں وینگر سویا سوس اور جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون اس میں سالٹ ایڈ کرنا ہے سالٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لینا ہے اور اس میں بلیک پیپر بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ بلیک پیپر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وائٹ میرچ بھی ایڈ کرنی ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لینا ہے میرینیٹ کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو ایسے کور کر کے رکھ دینا ہے کہ اس میں جو ہم نے انگریڈیٹس ڈالے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اب یہ چکن ہے چکن کو میں نے مکمل طور پر میرینیٹ کر لیا ہے میرینیٹ کرنے کے بعد میں اس کو رکھ رہی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پین لینا ہے آپ نے اس پین میں آپ نے ہاف کپ آئل ایڈ کرنا ہے اب ہمارے ہیں چکن کو کک کرنے کی طرف چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس چکن کو پین میں یعنی پین میں میں نے ایڈ کر دیا ہے آئل میں میں اس کو فرائی کر رہی ہوں سیم ویسے ہی آپ نے اس میں کوئی بھی پانی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ چکن کا اپنا ہی پانی ہوتا ہے اور وہ پانی سے ہی چکن جو ہے وہ چکن جو ہے وہ کھوک ہو جاتا ہے اس کو آپ نے اچھے سے سٹرر کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ چکن کے اندر جو انگریڈئر سے جنجر گارلک پیس تھا نمک تھا اس کے علاوہ بلیک میرچ تھی بلیک پیپر تھا وائٹ میرچ تھی وہ ڈیزولو ہو جائیں آپ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے ساتھ چکن جو ہے وہ اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے اور اسی پانی میں ہی چکن جو ہے وہ پک جائے گا اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرتے رہنا ہے مکس کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اس کو 5 منٹس کے لیے کور کر دینا ہے تاکہ چکن کو جو اپنا پانی ہے اور اس میں جو اس کی بھاپ ہے وہ چکن کو اچھے سے کک کر دے آپ دیکھیں چکن کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے ڈرائے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اب میں اس میں اپنی ویجیز کو ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں اس میں کیپسکم ایڈ کروں گی جو میں نے میڈیم سائز کی کٹ کی تھی کیپسکم میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے آپ نے اس کو زیادہ کک نہیں کرنا جسٹ ون ون منٹس کے اکورڈنگ جو ہے وہ آپ نے تمام ویجیز کو کک کرنا ہے اسی کے ساتھ جو ہے آنین جو ہم نے میڈیم سائز کے کٹ کیے تھے شیپس میں ریکٹینگل شیپ میں وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں ایڈ کرنے کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے سے کک کر لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے جس 5 منٹ تک کک کرنا ہے زیادہ کک نہیں کرنا کیونکہ گرین گرین اور لیفی لیفی جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں اور کھانے میں بہت اچھی لگتی ہیں آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا میری ویڈی کمینٹ باکس میں ضرور کمینٹ کریے گا آپ دیکھیں جب میں نے ویجیز لہی تھی ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ کک کر چکی ہوں اب اس میں آپ نے ون ٹیبلز پون جو ہے وہ سالٹ ایڈ کرنا ہے ون ٹیبلز پون بلیک پیپر ون ٹیبلز پون وائٹ میرے چکرنی ہے ون ٹیبل سپون سویا سوز ون ٹیبل سپون وینیگر ان تمام ویجیز میں اور چکن میں آپ نے ون ون ٹیبل سپون تمام انگریڈنٹس کو ون بائی ون ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد فائف منٹ تک آپ نے اس کو کک کرنا ہے آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ریسپی ہے اور آپ کو کہیں بھی ریسٹورنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں آج دیکھ سکتے ہیں آج کل تو ویسے ہی لوگ ڈاؤن کا سیزن ہے اور انسان ہر کوئی اپنے گھروں میں ہے نہ ہی ریسٹورنٹ سے کچھ منگوا سکتا ہے نہ ہی ریسٹورنٹ جا سکتا ہے تو آپ نے اس ریسپی کو گھر میں تیار کرنا ہے اور گھر میں ہی اس کو کک کرنا ہے اور آپ کو سیم ہی ریسٹورنٹ سٹائل ہی ملے گا آپ دیکھیں اس کو کک کرنے کے لیے کور کر دیا تھا کور کرنے کے بعد ہماری ویجیز اور جو چکن ہے وہ مکمل طور پر کک ہو چکا ہے میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اب اس پیسٹ کو میں نے ایک پین میں فرائی کرنا ہے تاکہ میں اپنا اس میں جو ہے وہ ٹومیٹو سوس بنا لوں ٹومیٹو سوس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اپنی تمام چکن اور ویجیز ایڈ کروں گی ٹومیٹو سوس میں بھی آپ نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ سالٹ ایڈ کرنا ہے سالٹ ایڈ کرنا ہے سالٹ اس اپ ٹو یو اٹس اپ ٹو یو ریکوائرمنٹ آپ کتنا لائک کرتے ہیں زیادہ یا کم کوشش کرے گا اس کی کونٹوٹی کو کم رکھئے گا زیادہ مت رکھئے گا کیونکہ سالٹ اگر زیادہ یوز کیا جائے تو وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لئے بھی نقصان دے ہوتا ہے آپ نے اس کو اچھے سے کک کر لینا ہے سالٹ اس میں ڈیزولف ہو جائے اور سالٹ کے ساتھ ساتھ جو اس میں ہمارے کچھ ٹومیٹو ہیں رہ گئے ہیں وہ بھی اچھے سے اس میں کک ہو جائیں آپ کو کھونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ون ٹیبل سپون آپ وینگر ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں soya sauce ایڈ کرنا ہے یاد رکھئے گا صرف ون ون ٹیبل سپون ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم آلرائی جو اپنے چکن اور ویجز میں بھی ایڈ کر چکے تھے اسی لئے ون ون ٹیبل سپون آپ ٹومیٹو سو اس میں بھی ون ون ٹیبل سپون تمام انگریڈنٹس کو ایڈ کریں گے اس کا کہا ہے ، اپنا کچھپ آپ اپنے ہی گفتی کی اپنی کو صعdert سونس بنوائے سے بھی گفتی کی اگر آپ سب پاس ہوئی ہے ، اگر آپ ب Okay Caneo ستم کی پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب ایک کپ جو تھا وہ کون فلور تھا کون فلور میں میں نے دودھ ایک کپ ایڈ کیا تھا اور اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا تھا لیکوڈ سلوشن بنا لیا تھا کون فلور کو آپ نے ملک میں ایڈ کرنا ہے ملک میں ایڈ کرنے کے بعد جو میں نے پینٹ ٹومیٹو سوس کو تھا اس میں کون فلور ویڈ ملک میں نے ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد جو ہے چکن اور ویڈیز جو ہیں وہ میں نے اسی سوس میں ایڈ کر دی ہیں میں اسی کھکوں میں اپنے چکنز کو ویجی کو کھک کروں گی کھک کروں گی کھک کرنے کے ساتھ میں 5 منٹ تک کھک کروں گی اس کو کیونکہ زیادہ کھک نہیں کروں گی کیونکہ ویجی warling اور چکنز سفر ہیں پک آئی ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کان فلور ڈالا تھا کیونکہ کھر فلور سے بھی یہ ہوتا ہے تو جو سلوشن ہوتا ہے جو لکوڈ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو اتنا ٹھیک نہیں کرنا اس کی قوانٹیٹی کو آپ نے اس طرح رکھنا ہے کہ وہ ہماری گریوی جو ہے وہ مانیج ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ میں نے چکن شاشلک بنایا تھا وہ میرا مکمل طور پر ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی مجھے ڈیش آؤٹ کرنا ایسا پسند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ اس کو سیلڈ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور ویڈاوٹ سیلڈ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سیلڈ کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے اگر سیلڈ لورز کو سیلڈ پسند ہے تو سیلڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ میری اس ریسپی کو سیمپل ویڈاوٹ سیلڈ بھی یوز کریں گے تو آپ کو ضرور فرائیڈ رائس اور چکن شاشلک بہت پسند آئے گا میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے میری ویڈیوز کو لائک کریں گے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں گے اور ساتھ ساتھی میں آپ کو اسی طرح بیوٹی ٹپس بھی دیتی رہوں گی تھینکیو سو مچ